شادی ہال میں مہمانوں کا استقبال کبھی پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا جاتا تھا آج ٹیمپریچر گن سے ہو رہا ہے محمد حسان غالب ان ہزاروں نوجوانوں میں شامل ہیں جن کی شادی کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی حسان قطر میں ملازمت کرتے ہیں پہلے تو کرونا وائرس کے باعث سفر کرنے کی اجازت نہیں ملی اور جب شادی کا دن آیا تو ایسو پیز پر عمل کرتے ہوئے نہ ہی روایتیں رسمے ہو سکیں اور نہ دوستوں کے ساتھ ہلا گلہ یہ میری شادی ہے یہ سیون ففٹی لوگوں کا ہال ہے لیکن سیون ففٹی میں ہم نے ون تھرٹی ایڈجسٹ کی ہیں تو اگر اس طرح کہ آپ میئرز کو کنسیڈر کریں اور پھر اپنا ایونٹ پلان کریں تو آئی ٹھنگ ایٹس فیزیبل تو انٹری پرمیٹ اپنی جاب سیکیورٹی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی شادی تیسری دفعہ اور آخری دفعہ بڑی مشکل سے پلان کی ہے بٹ آئیم سکسسول ہے آئیم مری ہیپی الحمدللہ ہم لوگوں نے ایٹلیسٹ ایسو پیز کو فالو کیا ہماری مطلب نیشن نے تو فائنلی ہم نے آج یہ دن دیکھا کہ ہم لوگ یہ ایونٹ کر سکیں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے شادی ہالز کو گنجائش سے آدھے مہمانوں کو جگہ دینے کی اجازت ہے ہال میں داخل ہوتے ہوئے ٹیمپریچر چیکنگ اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال لازمی ہے تقریب میں شریک ہونے والے ہر فرد کے لیے ماسک کا استعمال بھی لازمی ہے لیکن بہت کم لوگ ماسک پہن رہے ہیں ہال مالکان کا کہنا ہے کہ جب شادی بیعہ کا سیزن اروج پر تھا تو ہالز بند کرنے پڑے اور اب کاروبار کھل تو گیا ہے مگر منافع بخش نہیں لیکن شادی ہالز کھلنے سے صرف مالکان کا ہی نہیں اس کاروبار سے جڑے لاکھوں دیگر افراد کا روزگار بھی بحال ہو گیا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے نہ صرف شادی ہالز بلکہ اس کے ساتھ منسلک دیگر کاروبار بھی شدید متاثر ہوئے تھے اب چھے ماہ بعد حکومتی اجازت ملنے کے بعد کاروباری حضار کا کہنا ہے کہ کاروبار کے مکمل بحال ہونے میں اچھا خاصہ وقت لگے گا ابو بکر امین کی دکان پر رنگ برنگ پھولوں کی بہار ہے مگر گاہ اکہ دکا ہی ہے اور وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے شادی بیا کی تقریبات سے جوڑے کاروبار کرنے والوں کو انتظار اس دن کا ہے جب حالات معمول پر ہوں گے اور تقریبات کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں گی تب تک بڑے بڑے ہالز میں مہمانوں کو دور دور بٹھا کر ہی کام چلانا ہوگا تاکہ جرمانہ اور کرونا دونوں سے بچا جا سکے نظر الاسلام وائس اف امریکہ اسلام آباد